ادھیکس مہدے آپ نے مجھے مہا مہم راجے پال جی کے بیواشن پر بولنے کا اُسر دیا جب مہا مہم راجے پال مہدے کے دورہ یہ ابیواشن پڑھا جا رہا تھا تو اس ابیواشن میں نئے تو کوئی ورطمان تھا نئے بھویشہ تھا ایک ماتر پورو کی سرکار کو کوشنے کا کام کیا گیا تو مہدی جی کا مہمہمہ مندن کرنے کا کام راجے پال جی کے اس مک سے کہلایا گیا ماننے نہیں ہے ریکس مہدے انہوں نے ایک ایسی سرکار کے اوپر آروپ لگائے جس سرکار نے پانچ ورس تک جس کی پرسنسہ دیش کے پردان منتری نے کی جس کی پرسنسہ دیش ہی نہیں وشک پٹل پر کی گئی کیونکہ ہم سب نے دیکھا کہ پچھلے پانچ ورس کے کارے کار میں اس صدی کی سب سے بڑی مہاماری کرونا کار جب آیا تھا پورے بھارت ہی نہیں وشک کے اندر راجستان کے اندر سب سے اچھی ویوستہ کی گئی تھی جب مریج تڑپ رہے تھے جہاں ایک طرف دیش کے تانہ سا پردان منتری نرندر موڈی نے سانسدو کا کوٹا فریج کرنے کا کام کیا وہی ہمارے مکہ منتیہ سوگ گہلوت نے کہا تھا کیوں نے میرے راجستان کا پورا خزانہ کھالی ہو جائے لیکن میں میرے راجستان کے مریجوں کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور پورے بھارت میں راجستان یہ ایک مہترہ سارا جیتا جہاں مریجوں کی نیسلک دعائیوں کی ویوستہ کی گئی بھوکوں کو بوجن پہنچانے کی ویوستہ کی گئی گریبوں کو آرٹک سائتہ دینے کی ویوستہ کی گئی مہنگے مہنگے جیکسن بلوکز ترپستابیت کرنے کا کام کیا گیا اور اس ویوستہ کا پورے وشک کے اندر پرسنسہ کی گئی اور ہمیں بھی گوروانیت ہونے کا اوسر ملا کی راجستان کی پرسنسہ پورے وشک کے اندر ہو رہی ہے مہتر پاکچ ہی نہیں ویپکچ کے ساتھیوں نے بھی یہی سے بھی ٹیبل اپ تھپ تھپا کر یہ پرسنسہ کی تھی کی ماننیا مکہ منتی ہے سو گیلوت نے پاکچ ویپکچ کو ایک سمان سمجھتے ہوئے پورے راجستان کے اندر ایک نیا ادھان پیش کیا ہے مکہ منتی پچھلے پانچ ورس کے کاریا کار میں چاہے ہم بات کسی بھی چھتر کے لیے کر لیں چاہے ہم بات کریں گو ماتا کے لیے آج ہمارے جو ستا کے اندر ہے ان کے اندر موہ میں رام تو ہے لیکن بغل میں ان کے چھوری ہے وہ بات گو ماتا کی تو کرتے ہیں لیکن وہ صرف راج نتی کیلئے کرتے ہیں آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں پورے بھارت میں جہاں جا بھی باجپا کے ساسید پردیس ہے آپ یہ بتائیے ان باجپا ساسید پردیسوں میں گو ماتاوں کے لیے کن کن پردیسوں میں اندان دیا جاتا ہے لیکن ہمارے مکہ منتیہ سو گیلوت نے گو ماتا کے درد کو سمجھتے ہوئے اندان کی راشی کو بڑھانے کا کام کیا جا چھوٹے پسو کا ساڑھا روپے ملتے تھا اس کو بیس پر کرنے کا کام کیا تو بڑے پسو کا بتیس بے سے چاریس پر کرنے کا کام کیا چھے مہینے کے اندان راشی کو بڑھا کر نو مہینے کرنے کا کام کیا تو اندی ویوکلانگ گو ماتاوں کے لیے بھی بارے مہینے کا اندان راش کرنے کا کام کیا میں ایک کتھن آپ کو سنانا چاہتا ہوں دیکھ سمد ہے انہیں کے ایک بڑے نتہ جو واسطہ میں ان کا قد بھی بڑا ہے جب چناؤ سے پہلے ہمارے چھتر میں آئے تھے انہوں نے منچ میں اپنے پارٹی کے لیے کہا تھا کہ ہمارے سمیہ میں گوڑوں کو نہیں ہے اچھی گاس گدے کھا رہے ہیں چون پراس سمجھدار کوئی سارا ہی کافی ہے اور آج مجھے لگتا ہے ان کی یہ بھویش اہمانی بھی راجستان کے لیے تھی آج ہم بات کریں ورطمان کی شاسن کال کی تو آج ہمارے مکہ منتری جی کوئی اڈرس ستا رہا ہے کہ پتہ نہیں کب دلی سے ایک دوسری پرچی آ جائے اس سے پہلے پہلے میں راجستان کا پورا برمن کر لوں اور آج ویشید بھارت سنکل کیمپ کے مادیم سے وہ پورے راجستان کا برمن تو کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں وہ کیمپ ماتر لوگ سبات چناؤ کا ایک پرچار کا مادیم بند چکا ہے اس کیمپوں میں گریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ملنا آج خدہ سرکچہ کے لیے گریب اکتی بھٹک رہا ہے لیکن بھارت سرکار نے وہ پورٹل کو بند کر کے رکھا ہے تین ورسوں سے کسی گریب اکتی کا اس میں خدہ سرکچہ میں نام نہیں جڑا ہے سرکار بنتے ہیں انہوں نے ایک ماتر یہ کام کیا کہ راجستان کے جتنے بھی وکارس کے کاریے ہیں ان تمام وکارس کے کاریوں پر روک لگائی جاتی ہے چاہے اس کا ورک اوڈر ہو گیا ان کاموں پر بھی روک لگانے کا کام کیا اور آج چاہے وہ بجلی کا ڈپارٹمنٹ ہو آج چاہے وہ سوائے ساسی نگر پالی کا نگر پریشد ہو ایک روپے کا سامان وہاں کے ادھکاری کرمچاری نہیں خرید پا رہے ہیں یہ استیتی دیش میں راجستان میں پیدا ہو گئی کہ آج کچھرا پاتر خریدنا ہو سٹریٹ لائٹ خریدنی ہو تو آج وہ ڈی ایل بی کی طرف راجستان کی سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا درباگیا ہے کہ آج ہمارے نہ تو مکہ منتری سو تنتر ہے نہ ہمارے منتری سو تنتر ہیں وہ اپنے ادھکار چہتر کے اندر کسی بھی طرح کا نیند نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ انہیں انتظار رہتا ہے کہ دلی سے کب پرچی آئے گی دلی سے کب آدیش ہوگا ہمیں ان کی آدیش کی پالنا کرنی ہے آج ماننیت پورا میں آج جو ستگنس پرساؤ کے بعد انبالت کی گئی کہ آج ہمارے پانچاری یوہ ساتھیوں کو بے روز کرنے کا کام اس سرکار نے کیا ہے آج ہمارے جو چکیسٹا کے چہتر میں انہیں کوئی باگوں میں جس کو پوسٹنگ دی جانی تھی آج ہمارے وہ بہن اور بھائی اس کڑکڑاتی سردی کے اندر دھننے پر بیٹھے ہیں لیکن یہ سرکار ان کی طرف دھیان دینے والی نہیں ہیں کیونکہ ان سرکار کا کام انہوں نے وکاس کے نام پر بوٹ نہیں مانگے انہوں نے تو جب جب بھی چناؤ آئے کبھی سینہ کا سہارہ لیا کبھی جاتی دھرم کا سہارہ لیا تو کبھی آج یہ رام مندر کا سہارہ لینے جا رہے ہیں یہ نہ تو کبھی وکاس کی باتیں کی نہ انہوں نے کبھی وکاس کا کام کروایا آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کس تانہ سرکار کے اندر جو ہمارا اندہ تھا جو دیشی نیویش کا پیٹ بھرنے کا کام کرتا ہے سات سو سات سو کسانوں نے سہادت دینے کا کام کیا کارے کانون یہ لے کر آئے اور ان کارے کانونوں کو جکانے کا کام بھی دیش کے انداتوں نے کیا آج جو کھلاڑیوں کے بات کرتے ہیں ہمارے دیش کا نام جو روشن کرنے والی ہماری بہنیں کس طرح سے دلی کی سڑکوں پر بیٹھی رہی کس طرح سے ان کے ساتھ ہتیا چار ہوتا رہا ایک بھی وقتی ان کا ایک سبت بھی ان کو بولنے کے لیے تیار نہیں رہا تھا ایسی یہ دیش میں بیٹھی تانہ سا سرکار ہے اگر پچھلے پانچ ورسوں میں بھی ہمارے پنچی سانسد راجستان سے چن کر گئے لیکن ایک سانسد بھی راجستان کی پیروی کرنے کا کام نہیں کیا لگا تار پانچ ورسوں تک انہوں نے راجستان کے ساتھ سوتیلہ ویوار کرنے کا کام کیا ہمارے حصے کے راشی کٹنے کا کام کیا جو جل جیو انمیشن کے تحت نبیہ دس کی بھاگی داری ہونی چاہیے تھی اس میں پچاس پچاس کرنے کا کام کیا جو یو پی سرکار کے تحت پردان منطری گرام سڑک یو جنہ کا سو پرسینٹ پیسہ کے اندر سرکار دیتی تھی اس کو چاڑ چاڑیس کرنے کا کام اس تانہ سا سرکار نے کیا اور لگا تار راجستان کے ساتھ سوتیلہ ویوار کرنے کا کام کیا آج ہمارے راجی پال کے مک سے اس راجستان کو بیماروں راجی گوشت کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں یہ راجستان پورے بھارت پانے پلانے کے لیے یہ راجستان آگے بڑھ رہا ہے آج ہم بات کریں چاہیے مہاویدالی انگریجی مہاویدالیوں کی آج گریب ویکتی کہ بچے کا ایک سپنا تھا کیا اس مہنگائی کے دور میں آج اس کمپیٹیشن کے دور میں کیا وہ انگلیس میڈیم سکول میں جا پائے گا اس بچے کے سپنے کو ساکار کرنے کا کام ہمارے تتکالین شکچہ منتری گورنڈ ڈوٹاس راجی نے ہمارے مکہ منتری اصوک گہلوت نے کرنے کا کام کیا یہ بات بھی ان کو پچھل نہیں پا رہی کیونکہ یہ چاہتے ہیں گریب کا بچہ آگے نہیں پڑے یہ چاہتے ہیں کہ گریب کا بچہ پڑھائی نہ کرے جس سے کہ اگر وہ پڑھ چک گیا تو آگے بڑھ جائے گا آج وہ انگولیاں اٹھا رہے ہیں انگریجی مہاویدالیے پر جو پورے بھارت کے اندر ایک ماتر راجستان ایسا راجے ہے جو گریب کے بچے کو انگریجی مادیم سکول تک لے جانے کا کام کیا مکہ منتری جنہیں پرتیک بلوک میں مہاویدالیے کھولنے کا کام کیا آج یہ کہتے ہیں مہاویدالیے تو آپ نے کھول دیے لیکن وہ قرائے کے بھون میں چل رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ ایک طرف آپ یہاں گوشنا کریں گے وہی دوسری طرف شاندار بھون کا نرمان بھی ہو جائے گا اس کے لئے پانچ سال سال کا سمیہ کا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے میرے اپنے ویدھان سوا چھتر کے اندر پانچ راجگی مہاویدالیے کی سوگات مکہ منتری جنہ دی جس کے ایک مہاویدالیے میں دان داتاو کے دوارہ سورگیہ گوری سنگت بیہانی کنیا مہاویدالیے کا نرمان جس کا پون ہو چکا دوسری کرسی مہاویدالیے کا نرمان کاریہ چالو ہے تیسرا پرسو پلو پلو کے اندر مہاویدالیے کا نرمان کاریہ چالو ہے چوتھا آئی ٹی کے لئے بھی ہم نے جمین کا آنٹن کر دیا اگر ہم وقاس کریں گے آنے والے تین چار سال کا سمیہ لگتا ہے وہ دراتل پر بھی اتریں گے لیکن انہوں نے کبھی وقاس کی باتیں نہیں کی انہوں نے تو صرف جاتی اور دھرم جہر گولنے کا کام کیا انہوں نے صرف بھائی کو بھائی سے لڑانے کا کام کیا انہوں نے تو صرف گریبی و امیری کی کھائی کھو دنے کا کام کیا کیونکہ یہ چند پونجی پتیوں گھرانوں کے اشارب پر یہ چلنے والی سرکار ہے انہیں گریبوں سے مطلب نہیں آج ہمارے پوری یہاں سدس سے بول لیتے کہ انہوں نے ماتر ایک تھیلہ جلا دیا جس میں اندر ماتر تیر میچ مسالے تھے میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس گریب کے گھر پہ جا کے پوچھئے جس کے دو وقت کا چولہ نہیں جلتا تھا مکہ امند اس میں بشوار پیدا کرنے کا کام کیا مکہ امند اس کو راشنکیت دے کر اس کے گھر کے چولے کو جلانے کا کام کیا گریب پریوار کے پیٹ بڑھنے کا کام کیا اور آہ تین مہنے ہو گئے آپ کی سرکار آنے کے بعد وہ راشنکیت بند ہے اس گریب کا چولہ بند ہو چکا ہے آپ نے اس کے گھر تک راشنکیت پہنچانے کا کام نہیں کیا کیونکہ آپ کی ویچار دارہ میں فرق ہے آپ شرف حمیل ویکتیوں کے لئے کام کرتے ہیں گریب ویکتیوں کو آپ کو چنتا نہیں ہے گریب ویکتی کہ اگر کسی نے چنتا کی ہے تو کونگریس پارٹی نے کونگریس کی سرکار نے کی ہے اور آج اسی کا پرنام ہے کہ پورے باہر راجستان میں چاہیے چناو آپ نے دورویکنڈ کی راجنیتی کر کے چاہیے آپ نے وہ دھنبل کا پریوک کرتے ہوئے چاہیے آپ نے جاتی درم کا جہر گولتے ہوئے سطح تو حاصل کر لی لیکن مہتر دو مہینے کے اندر ہی پورے راجستان کے اندر ہا ہا کار مت چکا ہے پورے ہمارے چھتر راجستان کی جنتا گریب اکری مکھے منتے سوگ گہلوت کو یاد کر رہے ہیں کونگریس کی سرکار کو یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے آپ نے ان دو مہینوں میں کر کے دکھایا کہ ہر وکاس آپ نے روک دیا ہر کاریہ یوجرہ آپ نے روک نہیں تو یہاں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ بھی آنے والے سمیہ میں اپنے ادھکار آپ اپنے پاس رکھیں اپنے ادھکار دلی کو نہ دیں کیونکہ راجستان کی جنتا نے آپ کو وشواس کر کر اس حدن کا اگر نیتہ بنا ہے تو اپنے ادھکار اپنے ادھکار اپنے پاس رکھتے ہوئے راجستان کو آگے لے جانے کا کام کریں دھنیواز جائن جائن